پلانٹس کے لئے جو روٹس ہیں یہ دو کام کرتے ہیں روٹس پلانٹس میں ابزورپشن بھی کرتی ہیں یعنی جو انورگینک سالٹ ہے یا وارٹر ہے اس کو ابزورپ کرنے کا کام بھی کرتے ہیں اور انکرنگ یعنی زمین کے ساتھ پلانٹ کو اٹیج کرنے میں بھی یہ رول کیے کرتی ہیں اب پلانٹس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نیوٹرینٹس میں انورگینک نیوٹرینٹس اور وارٹر جو کہ اس کے اندر ڈیزول فارم میں ہوتے ہیں یہ سوائل سے روٹس اپٹے کر لیتی اگر ہم اس کے انٹرانسپورٹ کی بات کرنے تو یہ جب روٹ اپٹے کرتی ہیں تو یہ سب سے پہلے روٹس آئلم کے اندر جاتے ہیں روٹس آئلم سے یہ سٹیم آئلم میں جاتے ہیں اور سٹیم آئلم سے یہ لیف آئلم کے اندر جاتے ہیں یہ ایک پاک سے ہے جو کہ پولو ہوتا ہے اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو پاتھوے ہے جس میں یہ root xylem تک پہنچتا ہے تو وہ کون کون سا cells ہیں جن کو cross کرتے جاتا ہے ایک تو یہاں پر یاد رکھنا ہے پھر آگے چلکے ہم اس میں کچھ important points ہیں ان کو discuss کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ ایک تو جو roots کے epidermal cells ہوتے ہیں سب سے پہلے root کی epidermis اور epidermis کے اندر extension rise ہوتی ہیں اور ان extensions کو root hairs کرتے ہیں root hairs اور root hairs وہ surface area کو increase کرتے ہیں تاکہ absorption زیادہ ہو سکیں اگر root hairs نہیں ہوگی تو proper absorption نہیں ہوگی کچھ plants کے اندر surface area تقریبا 67% تک increase ہوتا ہے root hairs and these are the epidermal extension جو کے roots جیسے ہیں وہ اپس آپ ہوتی ہیں اب جو roots اپتے کرتے ہیں water کا انجوین اورگینک اپس آپشن ہے اس کو ہم سمپلی کرتے ہیں کہ اپتے آپ کے کے وہ ڈفیان سے بھی ہو سکتا ہے بائی ڈفیان اور ساتھ اس کے ایکٹیو ٹرانسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ بھی اس کے اندر ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں جانتے ہیں کہ اس میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور انرجی کی مدد سے یہ اس کے اندر آتے ہیں اب اس میں ڈفرنٹ فینومیناز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے اپٹیک ہو رہے ہیں اور کیسے ہی آگے موف کر کے جا رہے ہیں اور وہ موف کر کے کہاں کہاں کون کون سے سیل سے جب وہ گزر رہے ہیں اپیڈرمال ایکسٹینشن ہے سیل کا ہی پارٹ ہوا میمبرین ہے نا اس کے اندر جیسے اگر ہم یہاں پر سیمپلی یہ دیکھتے ہیں کہ مسال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہے اپیڈرمس یہ ایک اپیڈرمس سیل اب اسی اپیڈرمس سیلز کے اندر ایکسٹینشن ہتی ہے اور وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی وہ ایکسٹینڈ کر جائے گی میمبرین تو یہ روٹیر بن جائے گی اس طرح سے پیئرمس سیلز ہوتے ہیں وہ ایکسٹینڈ کیا ہوتے ہیں اور جو ایکسٹینڈ کیا ہونے ہیں تو ان کے اندر بروٹ likewise یہ اپی ٹیرم اپیٹرمال سیلز کی اندر کی طرف یہاں ہوتے ہوں ہیں آپ کے ساتھ ہی یہاں جو سیل آئیں گے وہ اگلی لیئر اندر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اینڈوڈرمس کی لیئر آ جائے گی اینڈوڈرمس اس کے بعد پھر آگے جو لیئر آ جائے گی یہ پیری سائیکل ہے اور پھر آگے اس میں آجے گا روٹ زائل یہ اب ہم جانتے ہیں کہ پلانڈ کے سیل کے اندر ایک بڑے سائز کا ویکیور ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں کچھ کو ہاتھ پیس میں دیکھ لیں یہ یہ پلانڈ کا ویکتی ہوگا ہے اور ساتھ ہی جو اینڈوڈرمس سیلز ہوتی ہیں اینڈوڈرمس سیلز کے اندر جو ہے وہ کچھ بلوکیج ہوتی ہیں ان کو کسپیرین سٹیپس کرتی ہیں روبرٹ کسپر نے اس کو دیکھا تھا اس وجہ سے ان کے لیے کسپیرین سٹیپس ورڈیوز ہوتا ہے اب جب وٹر اور جو جزول سبسٹانسیز ہوتے ہیں وہ کیسے یہاں روٹ زائلم تک پہنچتے ہیں اس میں تین پاتفز یوز ہوتے ہیں ایک پاتفز یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ ویکیولز میں سے گزر کے جا رہا ہے ویکیولز میں سے گزرے گا تو اس کو ہم کہیں گے ویکیولر پاتفز یہ جو ون ہے میں لکے لیتا ہوں کہ یہ ویکیولر پاتفز دوسرا پاتفز ہوتا ہے کہ وارٹ جو گزر رہا ہے تو سائٹو پلازم سے گزر ہے اور سائٹو پلازم دھرمیان کچھ کنیکشنز ہوتے ہیں وسائلز کے انکوم سائٹو پلازمی کنیکشنز کیتے ہیں دلوے ورڈ یوزے ہو ہوتے ہیں پلازمو ڈس میٹا پلازمو ڈس میٹا پلانٹ سیلز کے اندر سائٹو پلازمی کنیکشن کہتے ہیں پانی سائٹ پلاز میں گیا پھر یہاں گیا اس کے سائٹ پلاز میں پھر یہاں سے اس کے سائٹ پلاز میں گیا سائٹ پلاز سائٹ پلاز پانی گزرتا اسکو ہم کہتے ہیں سم پلاس پاوت سیل کے سائٹ پلاز سے گزرے گا دیس sophر پانی سیل والد میں سے گزرہا ہے لیکن وہ یہاں جب آئے گا تو یہاں آکے یہ پاتھوے بلوک ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہاں سے پاتھوے ڈائیورٹ ہوگا یہ اس کے اندر جائے گا سیل کے اندر جا کے پھر یہاں پہنچے گا یہ تیسرا پاتھوے ہے اور ایکوپلاسٹ پاتھوے جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پاتھوے کہاں بلوک ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں بلوک ایڈ ڈا اینڈوڈرمس اور یہ اینڈوڈرمس پہ کیوں بلوک ہوتا ہے کیونکہ وہاں کسپیریان سٹیپس ہوتی ہیں تو یہ دو تین چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ بہت امپورٹن ہے پارکسپیس والا سوال جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اندر یہ امپورٹن ہے اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے اور اس میں سے سوال جو ہے وہ آ سکتا ہے جو امپورٹن ہے سوال آ سکتا ہے پلانٹ میں سے وہ ہے واتر پوٹنشل واتر پوٹنشل میں سے ایک کونسپٹ آپ کو سیمپلی لینے ہیں واتر پوٹنشل is the symbol is iw واتر پوٹنشل واتر کے مولیکیوز کے پوٹنشل کیونکہ ان میں کائنیٹک انرڈی ہوتی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹائب کرتے ہیں تو جہاں پانی کے مولیکیوز زیادہ ہوں گے یہاں کائنیٹک انرڈی زیادہ ہوگی اور وہاں سے اس طرف جائے گی جہاں پانی کے مولیکیوز کام ہے تو اس طرح سے یہ مومنٹ ہوتی ہے جیسے کہ ہم اس کو آسماسیس کہتے ہیں کہ وہ ہائی واتر پوٹنشل سے لو واتر پوٹنشل کی طرح تھا اب یہ میرے پاس سسٹم ہے سل اے ہے بی ہے سی ہے اب میں اے کے اندر کہتا ہوں کہ اے اس تین پرسنٹ سالٹ سلوشن بی جو ہے میں کہتا ہوں ٹونٹی پرسنٹ سالٹ سلوشن ہے سی جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ سالٹ سلوشن ہے اب سالٹ سلوشن کا مطلب ہے کہ اے جو آگے اس کا مطلب اس کے اندر پانی بھی ہے اور سالٹ بھی ہیں اب یہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پانی کدھر کو جائے گا اب ہم یہاں دیکھیں کہ سب سے زیادہ کنسونٹریٹوڈ کونسا ہے سی جو ہے یہ اس کے اندر کنسونٹریٹوڈ zیادہ ہے اور اے جو ہے یہ لیسڈ کنسونٹریٹوڈ ہے تینوں میں سے اس کی کنسونٹریٹوڈ سب سے کام ہے تو پانی نے اس کا مطلب اگر ہی ہے تو اے اے بی کی نسبت جو ہے وہ ہیپورٹونک ہے یعنی اے میں پانی زیادہ ہے بی کی نسبت تو جب اے میں پانی زیادہ ہے تو پانی کے مالیکیول کے درمیان کانیٹک نرجی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وارٹر جو ہے وہ اے سے بی کی طرف جائے اس کا مطلب ہے کہ بی جو ہے اس میں وارٹر کے مالیکیول کم ہے as compared to اے کیونکہ وہ ٹونٹی پرشانٹ حال سلوشن وہ زیادہ کنسنٹر اے کی نسبت تو پانی ہمیشہ کنسنٹریشن جدر زیادہ ہوگئی تو چاہیے A سے B میں جائے گا B سے C میں جائے گا کیونکہ B کی نظر C زیارہ concentrated ہے تو اب اب اگر میں کہتا ہوں کہ کس کا Water Potential زیادہ ہے. What the Potential جو ہے وہ A کا زیادہ ہیں. یہاں. Higher Water Potential So IEW اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ Water Potential جو ہے. Like اس کا Water Potential 600 ہے اور اس کا جو Water Potential ہے. میں کہتا ہوں کہ 400 ہے اور اس کا Water Potential جو ہے وہ 200 ہے. تو اس کا مطلب ہے جہاں High Water Potential ہے وہاں سے پانی میں ادھر جانا ہے جہاں تو یہی ایک سوال ہے جس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پانی کس طرف جائے گا آپ دیکھیں گے کہ کدھر کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہے پانی ادھر جائے گا پلانٹ کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسی بات ہو کہ پانی ہمیشہ پتوں کی طرف ہی کیوں جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی کیونکہ جب پانی زمین سے جذب ہوتا ہے ساتھ نمکیات اس میں جذب ہوتی پانی اوپر جاتا ہے پانی تو اوپر جا کے واتر تو ٹرانسپائر ہو جاتا ہے لیکن سالٹ وہی رہ جاتے ہیں تو جب اوپر سالٹ بڑھ جائیں گے تو اوپر واتر پٹینشل بڑھ جائے گا پتوں کے اندر سوری واتر پٹینشل گر جائے گا کیونکہ پانی ایڈ کر جائے گا تو نیچے واتر پٹینشل زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے نیچے سے پانی پوپر جاتا ہے اس میں سب سے اور جو سائی ڈبلیو ہے اس کی ویلیو اگر ہم پیور واتر لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کی ویلیو زیرو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میکسیمم بھی واتر پٹینشل ہوتا ہے میکسیم واتر پٹینشل جائے وہ وہ زیرو ہے اور جب ہم کسی سلوشن کا واتر پٹینشل لیتے ہیں تو میشن یہ نیگٹیو میں آتا ہے یہاں جب میں اوپر لکھیں یہ نیگٹیو میں کیونکہ یہ سلوشن ہے کیونکہ میکسیمم اگر زیرو ہے تو اس سے جب کم ہوگا تو وہ مائنس میں نیگٹیو کے اندر جائے گا تو تمام سلوشن کا واتر پٹینشل پانی کے پیور واتر سے کم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سلیوٹ جائے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اب جو سلیوٹ پٹینشل ہے that is the change in water potential water potential change ہوتا ہے اس کو سلیوٹ پٹینشل کہتے ہیں اس کو سائی ایس سیم لیتے ہیں اس کو آسمارٹک پٹینشل بھی کہتے ہیں آسمارٹک پٹینشل and that is always negative یمیشہ negative میں ہی ہوگا تو water potential کے اندر جو بھی change آئے گی اس کو ہم سلیوٹ پٹینشل کہیں گے جب ہم سلیوٹ پٹینشل دیکھتے ہیں تو سلیوٹ کا جو پٹینشل ہے وہ بڑھتا ہے water potential کام ہونا چورے ہوتے لیکن سلیوٹ پٹینشل کیونکہ negative change cause کر رہا ہے اس کی وجہ سے جو پٹینشل ہوتا ہے negative potential اس کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد ایک اس میں فیکٹر جو ہے وہ pressure potential کا بھی pressure potential ہم سائی پی سے اس کو جاورڈیوٹ کرتے ہیں اب pressure potential ہوتا کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کسی میڈیوم کے اندر جب ہم water potential کی increase کرتے ہیں water molecule کو add کرنے سے تو وہاں پر جو pressure ہوتا ہے وہ atmospheric pressure سے جب بڑھ جاتا ہے اس کو ہم water pressure potential پریشر لگایا جا رہا ہے pressure atmospheric pressure سے زیادہ ہوگا جب ہم pure water کو solution کے اوپر لگائیں گے تو اس کو ہم pressure potential جاتا ہم use کریں مثال کے طور پر اب دیکھیں ایک cell ہے اب اس cell کی طرف water جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دیواروں پر pressure لگا ہے تو force per unit area جو اس کی wall پر لگ رہی internal force that is called the pressure potential اس کا ہم pressure potential اور جب کسی بھی cell سے water نکلتا ہے باہر جا رہا ہے تو یہاں سے دیواروں پر pressure کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا pressure potential کم ہوگا تو جس cell کے اندر پانی جائے گا اس کا مطلب ہے وہاں pressure potential زیادہ ہوگا اور جس سے پانی نکلے گا اس کا pressure potential کم ہوگا اب ہمارے پاس ایک فارمول آتا ہے اور وہ ہوتا ہے جو سائی ڈبلی ہوتا ہے that is equal to سائی ایس پلس سائی پی ہمیشہ یہ ایکویلنس میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو water potential ہے وہ اس طرح سے دونوں کی ایکویلنس میں آئے گا جو بھی اس کے اندر pressure potential ہے یا اس کے اندر salute potential دو بھی value آئے گی آپ کی اس کے ایکویلنس میں وہ اس میں ہونا چاہیے مزال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جو water potential ہے وہ مائنس 1200 kp ہے اور salute potential جو ہے وہ مائنس 2000 پلس pressure potential جو ہے وہ 800 ہے تو یہ zero یعنی ایکویلنس میں بن رہا ہے اس کا مطلب یہ کریتا ہے فرمیشہ یہ اس کے ایکویلنس میں ہونا چاہیے اب اس میں water جب اوپر کی طرف جاتا ہے جس کو essence of sap کہتے ہیں وہاں پر اس کا رول ہوتا ہے مسال کے طور پر جیسے میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں essence of sap جو ہے essence of sap یہ میں ایک diagram بنا رہا ہوں اس میں یہ roots zilem یہ stem zilem یہ leaf zilem اب یہاں پر soil ہے وہاں سے water plus dissolved minerals ہوتے ہیں وہ یہاں سے یہاں پہنچ جاتے ہیں آپ نے دیکھا تین pathways انہوں نے use کی ہیں یہاں پہنچ گئے ہیں یہ water ساتھ میں dissolve اب یہاں سے root zilem سے stem zilem جاتے ہیں اور stem zilem سے leaf zilem کے اندر جاتے ہیں اب یہ ان کی مومنٹ ہوتی ہے یعنی soil سے root zilem root zilem سے stem zilem سے leaf zilem کے اندر جب leaf zilem سے نکلتے ہیں تو leaf zilem جو ہے وہاں سے نکل کر یہاں آجاتے ہیں plant کے اندر آپ جانتے ہیں جو intercellular species leaves کے اندر intercellular species وہاں سے جو water ہوتا ہے water transpire ہو جاتا ہے اس کی transpiration ہو جاتا ہے جیسے اس کی transpiration ہوتی ہے تو یہاں پر جو salute ہوتے ہیں leaf کے اندر اس کا مطلب ہے کہ salute ہے وہ increase کرے اور جہاں پر salute increase ہو جاتے ہیں اب leaf کے salute increase کیونکہ water نکل گیا تو وہاں water potential گیر جاتا ہے اور جیسے پانی مزید جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے پریشر کے ساتھ جب یہاں پہ سٹم کے اندر water potential گیرتا ہے جب پانی یہاں آجائے گا جو پانی کا اوپر کی طرف مووز کرنا ہے وہ ایسی وجہ سے ہوتا ہے کہ water potential کا ڈیفرنس آتا ہے پلانٹ کے ڈیفرنٹ ایڈیا کے در اس کو اس ایسنٹ آف سیب کی جو کیا جاتا ہے اس کو ہم سیمپلی کہتے ہیں اپنی مومنٹ اور وات اور منرلز جو واتر منرلز کی اپنی مومنٹ ہے پرون روٹ زائیلم تو لیف زائلم سٹیمز آئی تو یہاں سے گزرتا ہو پانی اوپر جل اور اس میں جو مین فورس ہوتی ہے یہ سوال آسکتا ہے وہ ہے ٹرانسپریشن یا اس کو ٹرانسپریشن پھل کہتے ہیں اس پانی کے اوپر اس اوپر سیب کیا گیا ہے ایک اس میں کو ہیشن ٹینشن تیری ڈکسن نے اس کو explain کیا گیا دوسرا اس میں ایک روٹ پریشر جو ہے اس کو explain کرتا ہے تیسرا اس کے اندر ایک term ہے وہ اس کو explain کر دی اب کوہیشن ٹینشن سیری جو ہے وہ سیمپلی یہ بتاتی ہے کہ جیسے آپ کو explain کیا ہے کہ water molecules کے درمیان force of attraction ہوتی کوہیشن اور اڈھائیشن دو چیز اس کے اندر کوہیشن tension لیکن یہاں میں دو چیز explain کر ایک ہوتی کوہیشن ایک ہوتی اڈھائیشن کیا فرق ہوتا ہے کوہیشن کہتے ہیں force of attraction between the same molecule force of attraction between water molecule پانی کے molecule کے درمیان force of attraction that is a کوہیشن تو پانی کے molecule ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینجتے ہیں due to hydrogen pot اس کی وجہ سے جب ایک molecule اوپر کی طرف جاتا ہے تو اس سے پیچھے والا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے یعنی وہ کھنجاؤ ہے اور اسی کوہیشن کی وجہ سے tension tension کہتے کھنجاؤ وہاں کھنجاؤ and wall of xylem اور xylem کی wall اور xylem کی wall جو اس کے اندر cellulose ہے اور cellulose کے اندر water کے لئے affinity ہے کیوں پھولتی کیوں اس کے اندر cellulose پانی کو جذب کرتا ہے اور جب cellulose پانی کو جذب کر لے گا تو یہ جو دیوارے ہوتی ہیں xylem کی اس کے اندر پانی ایسے اوپر کی طرف چڑھتا ہے یہاں سے بھی پانی اوپر جاتا ہے اور جب cellulose پانی اوپر جاتا ہے پہلے بات کر چکے اس کو اپو پلاس پاس پاس پانی سیل وال بھی جارہا اور اس کے اندر سے بھی یہاں پہ جارہا ہے پانی پانی مولیکیول دیو ٹرانسپریشن اور پانی اوپر کی طرف جاتا رہتا ہے اور یہ پانی اوپر لمبے لمبے جو پہلے ہوتے ہیں اتنی انف ہوتی ہے یہ فورس ٹرانسپریشن کہ 200 میٹر لانگ جو پلانٹ ہوتا ہے اس تک بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کی جو سپیڈ ہوتی پانی شورٹ پلانٹ ہے ان کے اندر سوال بھی آسکتا ہے سپیڈ جو ہے وہ کیا ہوتی اب اسی ٹرم کو ہم ورڈ ایمبیشن بھی یوز کرتے ہیں ایمبیشن ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں یہ ورڈ یوز کرتے ہیں درنک وارٹر درنک وارٹر درنک وارٹر کیسے اور یہ مرحب کتا ہے جو سیل لوز ہوتا سیل لوز ہوتا ہے وہ پانی کو اپنی طرف جذب کر لیتا اور اس کا سائز انکریز کر جاتا ہے سیکس نے ایٹین سیونٹی پور کے اندر دیکھا پانی سیل لوز جی پلانٹ ہوتا ہے اور وہ سائز انکریز کر جاتا پانی جذب کر جاتے اتنا زیادہ یہ بڑھ سکتا ہے یہ بھی اس کے اندر جائے وہ ہمیں یہاں پر ملے جی 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 ہائی ہائی جی بانڈنگ بھی ایک اٹریکشن ہی ہوتی کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونین ہوتا ہے جس کے ساتھ جی جی ہوتے ہیں تیسرا جو پائنٹ ہے وہ روٹ پریشر پہ روٹ پریشر جی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے روٹ پریشر ہی ہوتا ہے روٹ سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ روٹ زائلم کے اندر سالٹ کو سکریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر وقت سالٹ سکریٹ کرتے رہتے ہیں اس کے اندر روٹ زائلم کے اندر جب سالٹ سکریٹ کرتے ہیں سالٹ سکریٹ کرنے سالٹ زائلم میں جو وٹر پیش سالٹ بڑھ گئے جیسے سوئل ہے سوئل سے وٹر ساف جب روٹ کے اندر وٹر گر جیسے جیسے پانی دباؤ ڈالتا ہے جس دباؤ کی وجہ سے پانی روٹ زائلم اور لیف زائلم کی طرف جیس دباؤ ہے جو کے اندر سے آتا ہے اور اس میں ریزن بھی ہوتی ہے کہ وہاں رونز کے جو سیل سوئل سکریر کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کا وٹر پیٹنشل بڑھنا ہو جاتا ہے اور یہ ویلیو جو ایبریج ہوتا ہے پریش وہ ون ہن ہن ڈرڈ کلو پاسکل جو ہے وہاں تک ہوتا ہے اور اگر میکسیمم کبھی بڑھ بھی جائے تو یہ ایٹ ہنڈرڈ کلو پاسکل تک پہن جاتا ہے یہ بہت زیادہ پانی اوپر نہیں لے جا سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سمال پلانٹس ہوتے ہیں وہاں جو دیو ڈروپ سکتے ہیں وہ روٹ پریش کی وجہ سے سپیشل جو پودے ہوتے ہیں ہوتے ہیں جن کو وٹر سکریٹنگ گلینڈز کہتے ہیں وہ وہاں سے ڈروپ سکتے ہیں اور جب ڈروپ سکتے ہیں جو اس کے لیے ہوتے 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 جس میں پانی پانی نکلتا ہے جس میں وٹر ڈروپ لیٹس کی پانی باہر جاتا ہے اس کو ہم یہاں پر ہائیڈ ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم وٹیشن کہتے ہیں اچھے یہ تو وٹر جو ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کی ہم نے بات کی ہے اور یہ ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے زائلن کے ذریعے لیکن جو فوڈ کی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس لوکیشن ٹرانسپورٹ آف آرگینک مٹیر وہاں ان آرگینک مٹیریل یہاں آرگینک مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے پلانٹ میں جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہیں آرگینک مٹیریل وہ سورس سنگھ کی طرف ہوتی ہے سورس وہ پارٹ ہوتا ہے جہاں پر پوڈ سینثیس ہوتی ہے جیسے لیفز کے اندر یا پھر سٹوریج آف ایکسٹر فوڈ یا پھر ایکسٹر فوڈ سٹور ہوتی ہے سنگھ وہ پارٹ ہوتا ہے جہاں فوڈ کی یوٹیلیزیشن ہوتی ہے سورس مینلی اگر ہم دیکھیں تو سورس وہ لیفز کو ہم سورس لیتے ہیں اور سنگھ چوتا ہے وہ رووٹس ہوتی ہیں زیادہ تر پھر فروٹس ہوتے ہیں گروئنگ برڈ ہوتے ہیں کچھ پرانڈ کے اندر سورس کا کام کر سکتے ہیں اس کے اندر جو سورس کے اندر کیونکہ فوڈ کو سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے سورس کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے اب ہمارا concern یہ ہے کہ فوڈ کیسے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں ہم ایک فیرامینا دیکھیں گے کہ کیسے فوڈ کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جس میں بہت سی تھی آپ کہہ سکتے تھے فوڈ ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ایک یہ تھا کہ ایک ٹرانسپورٹ ہوتی فوڈ کی ٹرانسپورٹ فلائن کے اندر بات ہو رہی ہے اور دوسرا یہ تھا کہ ٹرانسپورٹ بکتی ایک ٹرانسپورٹ کی تو کوئی ایویڈنس نہیں ملے جس کی ویسے اس کو ریجکٹ کر دیئے پیسی ٹرانسپورٹ بچ گئے پیسی ٹرانسپورٹ ہو تو پیسی ٹرانسپورٹ تو سلو پروسیس ہے اس میں تو ٹرانسپورٹ ہونا شروع ہو ٹرانسپورٹ اتنی سلو ہوگی کہ ایٹ میٹر تک موو کرنے کے لیے ایٹ ایٹ ایر چاہی ہے اتنی سلو ہوگی لیکن فوڈ تو بڑی تیزی سی موو کرتی سپیڈ تو تقریبا ون میٹر پر آر تک پہنچ جاتی یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ایٹ میٹر تک بھی نے بتایا ہے کہ جو فوڈ کی ٹرانسپورٹیشن وہ ڈیفیئن کے ساتھ ساتھ پریشر فلو وہاں پھنومین اپلائی ہوتا ہے ڈیفیئن پلس پریشر فلو اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں سمپلی سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں فلوئیم کا رول ہوتا ہے فلوئیم پیرن کائمہ تیسری ہیں کمپینی سیلز اب اگر اس میں آئیں تو ہمارے پاس جو میل سیلز ہوتے ہیں یہ سیو کیوپ سیلز ہیں یہ میل سیلز اور انہی میں فوڈ ٹرانسپورٹ ہوتی باقی اس کے اندر اسیسٹ کرنے والے ہوتے ہیں آپ اس پہ دیکھیں کہ سیو کیوپ اور نہ بہت ساری آرگنلز اس کے اندر پریزنٹ ہوتی کیونکہ ان کا کام فوڈ کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے اگر میں اس چھوٹا سٹرکچر بنا ہوں وہ کس طرح سیو سیلز یہ ایک سیو سیل ہے اس طرح کے سیو سیلز ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت سارے ملے اور اس کے اندر ہی آپ کو نظر آرہا ہے سیو ایریا اور یہ جو سیلز ہیں یہ سیو سیلز ہیں اب اس کے ساتھ جو اٹیج ہوتے ہیں وہ جس کے پاس نیو پلیس ہے باقی سارے پارٹ ہیں وہ ہیں کمپینیل سیلز اور کمپینیل سیلز اور سیو تیو سیلز کے درمیان پلازمو ڈیس میٹا ہوتے اس کے ساتھ فلائم پیرن کائمہ جڑا ہوا ہے اب اس کے ساتھ پھر آگے ہمارے پاس آجتے ہیں بندل شی سیلز اور بندل شی سیلز کے ساتھ میزو فل سیلز جن کے اندر فوڈ بنی ہے یہ میزو فل سیلز کی فوڈ بنتی پہلے گلوکس کی فارم لیکن فورا یہ گلوکس سے کنورٹ ہو جاتی ہے سکروز کے اندر اور یاد رکھنے کہ فوڈ ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے سکروز کی فارم میں سن سائد ہوتی اور جو سٹور ہوتی ہے وہ سٹارٹ کی فارم میں جو سکروز ہوتی ہے یہ 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 پہلے بندل چیٹ سائل سے پیرن قائمہ میں پیرن قائمہ سے کمپینیون سائل میں آتی اب یہاں سے فوڈ کو ٹرانسپورٹ ہو کے کمپینیون سائل تک جو پہنچتی ہے یا ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوتی یاد رکھ ہے لیکن یہ کی فوڈ ٹرانسپورٹ نہیں اور یہ پہلے پہلے کی بات ہو رہی ہے اب اس کے بعد جب یہاں آگی فوڈ سکروز تو یہاں سے یہ پلازما ڈسمیٹا کے ذریعے یہاں دے یہ سورس ہے یہاں یہاں آئے گی تو فوڈ کے یہاں آنے سے یہاں کم ہو جائے کیونکہ سالیوٹ بڑھ گئے تو سالیوٹ بڑھنے سے ووٹر پٹینشل کم ہو جاتا ہے تو ووٹر ساتھ ہی جو زائلم ہوتا ہے اس کے ساتھ وہاں سے ووٹر جو ہوتا ہے وہ اس پٹینشل کو پورا کرنے کے لیے یہاں آتا ہے اور جیسے یہاں آتا ہے یہاں آ کے وہ دباؤ ڈالتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آسموٹک یا ہم سمپل یہاں لکھ سکتے ہیں ایک تو ووٹر پٹینشل ہم نے لکھا جو کہ یہاں کم ہوا ہے اور دوسرا جو یہاں دباؤ ہے وہ ہے پٹینشل یعنی کہ ووٹر کی فورس ہو ہیں وہ دباؤ یہاں پر انتریز پانی کا دباؤ ہے جس طرف کم ہوگا پانی میں اسی طرف ہی جانے تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پر جو ہائیڈرو سٹیٹک پریشر ایک ہائیڈرو سٹیٹک پریشر بڑھ جائے اور وہ دباؤں سے کیا کرے گا پانی یہاں آگے دباؤں کے ساتھ اور اس دباؤں سے پانی اس فوڈ کو نیچے لے کے جائے اور جب وہ اس سیو ایریا سے گزرے گی اس پر اور دباؤں لگے گا سپیڈ اور تیز ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ پانی دباؤں کے ساتھ جو ہے اس فوڈ کو نیچے لے کے جائے اب یہاں دو فینامینا ہو رہے ہیں اس سیو ٹیوب کے اندر ایک تو تو ہے ہی کیونکہ یہاں پہ زیادہ فوڈ ہے یہاں کم فوڈ ہے ادھر جا رہی لیکن ساتھ پانی کا دباؤں بھی پڑھ رہا ہے اس فیسے ہاں دو چیزیں ہوتی ہیں دفیئن پلس پریشر فلو اب اس کے بعد جیسے ہی فوڈ یہاں پہنچتی ہے ساتھ پانی بھی یہاں آتا ہے تو فوڈ نے یہاں سے نکل کے پھر ادھر سیل پیرنکائمہ اور سنک کے اندر چلے جانا ہے جب فوڈ سنک میں چلے جائے گئی تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں واتر پٹینشل بڑھ جائے گا جب واتر پٹینشل بڑھے گا تو پانی بھی یہاں سے نکل جائے گا پانی نکل کے دوبارہ سے زائلہ میں چلا جائے گا تو پانی کے نکلنے سے یہاں ہائیڈرو سٹیٹک جو پریشر ہوتا ہے وہ گر جائے گا تو یہاں ہائیڈرو سٹیٹک پریشر زیادہ ہوگا یہاں کم ہوگا جس کی ویسے وہ پانی کے دباؤ کے ساتھ فوڈ نیچے موف کرے گی لیکن فوڈ یہاں سے جو سنک تک پہنچے گی اگین دیئر ایس ایکٹیو پرانسپورٹ اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ فلوئیم کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ یہ ایکٹیو پرانسپورٹ سے ہوتی ہیں لیکن جو سکروز فوڈ موف کرتی ہے فلوئیم کے اندر یعنی کہ سیو ٹیوب سیلز کے اندر وہاں پر جو دباؤ جو فیرامینا ہے وہ پریشر فلو اور ساتھ فیرین کا فیرامینا ہوتا ہے تو یہ اس کے ادر پلان میں ٹرانسپورٹیشن کا پروسیس ہم نے پڑا یہاں اندر کوئی کسچن ہے کسی کے مائنگ میں کوئی تنکی ہے سکتے